خدا کا قسم بی جان تمہارا محبت میں ہم نے یہ سب کچھ برداشت کی ورنہ ہم راکٹ لانچر سے سب کچھ اڑا دیتا ہے خدا کے حواستے جلال یہ بچوں کی طرح رونا دھونا تو بند کرو تو اوہ آگا جان ہم کو گارت کا دمکی دے کر نکالا گیا ہم تم کو اقبال بتاتا ہے ہم دوبارہ آپ اس میں نہیں جائے گا بڑی میربانی ہے آپ کی جلال پائجن اور نہ مجھے یہ بتائیں گنڈیریاں چھوپنے کے لیے بڑھے تھے اکاؤنٹ دپارٹمنٹ میں یہ کس کسیم گاؤں رہت ہے اگر اکاؤنٹ دپارٹمنٹ میں چلا گیا تھا تو کون سے قیامت آگئی کیا آپ جان سے مار ہو گئی اسے بات اکاؤنٹ دپارٹمنٹ میں جانے کی نہیں ہے بی جان سلو پتر ٹھیک طرح بتا بی جان کو کیا کٹود بھول کے آئے ہیں وہاں پہ سمجھ کے پیپر میں بیس نمبر کا سوال ہے بتا بی جان آگا جی فیکٹری میں ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جمشیر صاحب کا نیا پارٹنر ہوں میں میرا حکم چلے گا بتائیں یہ کوئی اچھی بات ہے پر کون سا ایسا حکم دے گیا اس نے بی جان صاحب ورکر سمجھ رہے ہیں کہ فیکٹری سہل ہو گئی ہے عجیب سی انہوں نے کنڈیشن پیدا کر دیا پوری ادھر ہاں تو صحیح بات ہے بی جان ہم ان کو بتاتا ہے کہ اب یہ فیکٹری پارٹنرشپ پر چلے گا اے ہجلال پیجن رہنے دیں ہم نے جداد میں حصہ دینے کی بات کی تھی فیکٹری میں حصہ ڈالنے کی بات نہیں کی آپ سے بہرحال بیٹا بوری پات ہے معافی مانگو سوری کاؤ نا کیوں بی جان ہے نقصان بھی ہمارا ہو رہا ہے منڈا بھی میرا پریشان ہو رہا ہے فیکٹری کے ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور آپ گہ رہی ہیں کہ ہم ہی سوریاں کرتے پھرے جی بی جان ہمم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ سوری کاؤں اور ان کو چھوکے فیکٹری میں آنے سے پھر بھی بہت چھوکے تو کنٹین کا ٹھیکہ دے دیں ان کو ادھر یہ دیکھو یہ تمیز سکھا ہے اس عورت نے اپنے بچے کو ارسل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس طرح سے فیکٹری میں جا کے اوٹی سی دی باتیں پھیلانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا جلال میان ہو تو کونسی فیکٹری اپنے نام لگا لیے بیچارے نے بیجان آپ کی اسی بیج آشے کی وجہ سے نا بیجانے لوگ ہمارے سروں پہ آکے ناچنا شروع ہو گئے ہوئی ہوئی توبہ اس عورت کو روکو روکو اس عورت کو اس کو لگام دو بیجان اس کو لگام دو اگر مارا پی کورور میں ہوتا تو اس کا اب چاہ بتائے بیجان دیکھو تمہاری اکلوتی بیٹی کے شورے نامدار کو تمہارے سامنے دیکھتے دیکھتے بیگانہ بنا دیا یہ کئیسا عورت کے ساتھ ان نے اپنے بچے کا شادی کیا اچھا بس تحمل سے کام لو اب کوئی آفر جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہیں آرام کرو گھر کے اندر ٹیک ہم اپس میں نہیں جائے گا لیکن بیجان اس عورت پر ذرا اپنا رپ سولٹ کرو وہ تمہارے سامنے بہت زبان چراتے اس کا زبان کھاٹو